دارالخیر فانڈیشن الحمدللہ وکفا وصلام علی عبادہ اللہی نصطفا اما بعد معزز ناظرین و ناظرات ہم اور آپ چونکہ جس حالت سے گزر رہے ہیں یہ حالت اور یہ ایام بڑے ہی تشویس ناکھ ہیں چونکہ کرونا وائرس یہ محلک بیماری یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور ہر انسان اپنے طور پر اس مسئلے کو لے کر حیران و پریشان نظر آ رہا ہے لیکن مومن کو حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی غمگین ہونا چاہیے کیونکہ یہ بیماری ہے بیماری اللہ کی مسیح سے آتی بھی ہے اور اللہ کی مسیح سے یہ بیماری ختم بھی ہو جاتی ہے اللہ تعالی بیماری سے شفا بھی دے دیتا ہے اور اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بیماری نازل کی ہے تو بیماری کے لئے اللہ تعالی نے علاج بھی اتارا ہے آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان جب کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیماری کا جو شرعی علاج ہے وہ علاج کرنے سے پہلے اس کا جو طبی اور میڈکلی دنیاوی جو علاج ہے اس کے لئے دوڑ پڑتا ہے اور اس میں اپنی پوری جائداد کو لگا دیتا ہے اس مرد سے علاج پانے کے لئے مرد سے علاج اچھی چیز ہے لیکن آئیے ہم آج آپ کے سامنے اس درس میں ایک نسخہ جو نبیوں کے سردار آمینہ کلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ نسخہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کی اس نسخے کو آپ اپنائیے اور وہ نسخہ یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے موت کے سہی بخاری کتاب الطب باب الحبت السودا حدیث نمبر 53 ڈبل 8 تیر پن سو اٹھاسی نمبر راوی حدیث ابوہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا سیاہ دانے میں موت کے سوا تمام بیماری سے شفا ہے سیاہ دانہ کسے کہتے ہیں سیاہ دانہ جسے ہم اپنی زبان میں کلونجی کہتے ہیں کلونجی کی اتنی تاثیر ہے کہ اس کلونجی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلونجی جو ہے یہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کے شفا ہے تمام بیماریوں کے لئے علاج ہے سبحان اللہ اور یہ طب یہ میڈیکل یہ علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدی پہلے بیان کر کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ وہ کلونجی ہے یہ وہ کالے دانے ہیں کہ جو آج ہر انسان کے ہاں موجود ہیں امیر ہو غریب ہو خوبصورت ہو بد صورت ہو مرد ہو عورت ہو کیسا بھی انسان ہو ہر انسان کے ہاں یہ کلونجی موجود ہوتی ہے اور اس کلونجی کے لیے انسان کو لمبا سفر نہیں کرنا ہے بڑے بڑے مول اور سپر مارکٹ میں نہیں جانا ہے بلکہ کرانے کی جو دکان ہوتی ہے جہاں پر دال چاول اور دوسری چیزیں ملتی ہیں وہیں کرانے کی دکان پر ہر گلی کوچے میں یہ کلونجی بھی موجود ہوتا ہے اور یہ کلونجی انسان بہت معمولی قیمت میں لے سکتا ہے اور ہر انسان اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے اور اس کو ضرورت پڑھنے پر انسان استعمال کر سکتا ہے تو یہ نسخہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ تمام بیماریوں کا کلونجی کے دانے میں شفہ رکھی ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ انسان کی موت کا وقت آ گیا ہو ملکل موت آ ہی گیا ہو اور اس کی زندگی جو تھی وہ پوری ہو چکی ہے اس کا عمر پورا ہو چکا ہے تو کلونجی نہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے اس کو بچا نہیں سکتی ہے اس لیے کی موت کا فرشتہ آ چکا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ نبی بھی نسخہ ہے اور ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم جو بھی بات کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کوئی بھی بات جو بولتے تھے وہ خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں بولا کرتے تھے بلکہ آپ کے زبان سے نکلا ہوا جملہ جو بھی ہوتا تھا جو باتیں آپ بولتے تھے وہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ ہوا کرتی تھی وہ ہی کی شکل میں آتی تھیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم اپنے امتیوں کے لئے وہ فرمان جاری کرتے تھے اور اپنے امتیوں کو اس روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم ان کی انشاد اور توجیح اور رہنمائی کیا کرتے تھے تو میرے دینی بھائیو آج ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک انسان کسی بیماری میں مقتلعہ ہو تو بیماری میں مقتلعہ ہونے کے بعد اسے سب سے پہلے نبیوی علاج کھوجنا چاہیے نبیوی علاج یہ کلونجی کے دانے جو ہر گھر میں متوفر ہیں انسان رکھ سکتا ہے نہ ہو تو قرانے کی دکان سے لے کر کے رکھ لے اور یہ ہے کہ کلونجی کے چند دانے خود کھا لے اپنے بچوں بھی کھلایا کرے یہ اعتقاد اور اس اعتقاد کو دل و دماغ میں بٹھا کر کے کہ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ حدیث کی اس کتاب میں موجود ہے جس اصح القتب جب سے صحیح ترین کتاب اس روی دمین پر اگر کوئی ہے تو یہ صحیح بخاری ہے تو صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی ہے تو اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو یہ چیز ہمیں بیماریوں سے اللہ کے فضل سے اللہ کی مسیح سے اس چیز کا استعمال کرنا کلوجی کے دانوں کا استعمال کرنا یہ ہمارے لئے شفایابی کا سبب ہوگا اور اس بیماری سے بفضل اللہ ہمیں شفا ضرور ملے گی اگر یہ اعتقاد رکھتے ہوئے انسان اگر کلوجی کے دانوں کو استعمال کرتا ہے اس کو کھاتا ہے تو انشاءاللہ اسے ضرور بیماریوں سے شفا ملے گی تو اس نسخے کو انسان کو اپنانا چاہیے اس نسخے کے استعمال کرنے کے لئے لمبے سفر کرنے آپ گھر گلی کوچے میں کرانے کی دکان ہے وہاں سے لا کر دبی میں رکھے رہیں آپ خود کھائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور بیماریوں سے نجات حاصل کریں تو یہ نسخہ انسان کو اپنانا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو اس کا علم ہو اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ علم ہونے کے باوجود لیکن دل و دماغ میں یہ اعتقاد نہیں بٹھا پاتے ہیں کہ جب یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور اللہ کے رسول کوئی بات بولا کرتے تھے تو من جانب اللہ ہوا کرتی تھی اللہ کی طرف سے وہ ہی شکل میں ہوتی تھی جب اللہ کی طرف سے یہ باتیں آپ بولا کرتے تھے لوگوں کو بتایا کرتے تھے تو جب اس پر عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا تو یہ چیز اور یہ اعتقاد دل میں انسان کو بٹھانا چاہئے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے ڈاکٹروں پر انسان اعتماد رکھتا ہے اور یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کو بھی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ اللہ ہی نے اسے صلاحیت دی ہے اسے یہ علم اللہ نے دی ہے اور اس توفیق کی بنیاد پر وہ ڈاکٹر ایک مریض کیلئے نسخے تشخیص کرتا ہے اور انسان اس کو کھاتا ہے بلکہ بسا اوقات انسان کا یہ اقیدہ ہوتا ہے کہ فلا ڈاکٹر نے مجھے صحیح کر دیا ہے جبکہ اس سے شرک لازم آتا ہے اگر انسان یہ سمجھے کہ فلا ڈاکٹر نے مجھے صحیح کر دیا ہے فلا ڈاکٹر نے ہم کو شفا دے دی تو بیماری سے شفا مجھے کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے تو شفا دینے والا کون ہے اللہ ہے یہ اور بات ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اسے دکھاتا ہے وہ دوائیں تشخیص کرتا ہے اس دوائے کو سبب کے طور پر انسان استعمال کرتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ یہ سبب ہے جسے وہ اپنا رہا ہے لیکن شافی کون ہے اللہ تعالی ہے شفا دینے والا کون ہے اللہ تعالی ہے تو یہ اچھی بات ہے اس لیے انسان کو ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے ہماری جو بھی نادرین و ناظرات ہیں انہیں چاہیے کہ اس نسخے نبیوی کو اپنائیں اور شفا اور علاج کی غرص سے اس کلونجی کے دانے کو کھائیں اسے استعمال کریں مستند احمد کی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے اشاعت فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کالے دانے کو لازم پکڑو کلونجی کو تم استعمال کرو کیوں استعمال کرو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کہ کلونجی کے دانے کو لازم پکڑو کلونجی کو لازم پکڑو اس کو اپناو استعمال کرو کیوں کہہ رہے ہیں کہ فائد نفیہ صفاء من کل لدہ اس لیے کہ یہ کالہ دانہ جو ہے جو کلونجی ہے اس کے اندر تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفاء رکھی ہے تمام بیماریوں کا علاج ہے سبحان اللہ اللہ کا یہ فضل ہے اللہ کا یہ حسان ہے اور اللہ کی یہ توفیق اور اللہ کی بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ خیر کا باعث تھی اللہ کے رسول صلی اللہ سلم اپنے امتیوں کو ان چیزوں کی رہنمائی کر کے گئے اور وہ چیزیں جو امتیوں کے حق میں باعث شر تھیں باعث فتن و فساد تھی اللہ کے رسول صلی اللہ سلم اپنے امتیوں کو ان چیزوں سے آگاہ کر گئے بچنے کا حکم دے کر گئے تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ کا شرف بخصا اور ہمیں توحید کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نماز تو لہذا میرے دینی بھائیو خلاص کلام یہ ہے کہ ہم بیماریوں سے نجات پانے کے لئے جہاں ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے آج کے اس ماحول میں بہت طبی تدابیر اپناتے ہیں احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہیں میڈکل کے کہنے پر ان تدابیر کو اپنا اچھی چیز ہے ان تدابیر کو اپناتے ہوئے ہم کھلو جی کے چند دانے اس کے بھی کھانے کا احتمام کریں اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس نبیوی نسخے کو اپنانے کی توفیق اطاف فرما اور اس نسخے کو اپنے عام بھائی بہنوں میں بھی عام کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ تعالی تو ہمیں ہر بیماری سے شفا دے اللہ تعالی ہمیں سے شفا آجلہ کاملہ فرما دے پروردگار عالم یہ بیماری کرونا وائرس جو وبا کی شکل میں بڑھتی ہی جا رہی ہے اور یہ ہے کہ پھیلتی ہی جا رہی ہے اور ہر معاشرے اور سماج کا ملک کا ہر انسان مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا بچہ ہو یا بالی ہو حاکم ہو یا محکوم ہو کہ ہر انسان بکھلایا ہوا ہے پریشان نظر آ رہا ہے اللہ تبارک تعالی تو تیرا فضل بڑا وسیح ہے اپنی فضل سے اللہ تعالی تو اس بیماری کو اس وبا کو ہم سے ہمارے ملک سے اور دیگر ممالک سے اللہ تعالی تو اسے دور فرما دے پروردگار عالم ہم تیرے خطاکار تیرے گنہگار بندے ہیں اپنے گناہوں پر ہم نادم ہو کر کہ تُس سے لو لگا رہے ہیں اور تُس سے یہ دعائیں کر رہے ہیں یہ امید ہم تُس لگائے ہوئے ہیں کہ مولا ہم خطاکاروں کی دعائیں سن لے اور یہ مصیبت اور یہ عبا جو آئی ہوئی ہے اللہ تعالی اسے ہم سے دور فرما دے ہماری محجدیں جو ویران پڑی ہیں جو سنسان پڑی ہیں اللہ تبارک تعالی ان محجدوں کی رونق کو اللہ تبارک تعالی واپس لوٹا دے آنے والا رمضان جو آ رہا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کے پانے کی توفیق عطا فرما اس رمضان کی سعادت کو پانے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالی تو ہی ہر خیر کی توفیق دینے والا ہے ہر شر ہر فتنہ وفساد ہر بیماری سے اللہ تعالی ہماری اور تمام ملت اسلامی کی حفاظت کرنے والا تو ہی ہے تو ہی ہر چیز پر قادر ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ